نمشہ دوستو جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں وزن بڑھانے کے بارے میں بھوک بڑھانے کے بارے میں کمزوری دور کرنے کے بارے میں تو ہمارے دماغ میں ایک ونڈر دوا آتی ہے جس کا نام ہے الفالفہ پاپولر ہے یہ مارکٹ میں الفالفہ ٹونک کے نام سے اور اس کی پرچیس جو ہے وہ امیزنگ ہے مان کر چلیے ہر دوسرا وقتی جو ہمیوپتھک دوا کھریتا ہے وہ الفالفہ ٹونک کبھی نہ کبھی ضرور پرچیس کرتا ہے انہی کمپلینٹس کے لیے تو چلیے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کیوں یہ دوا اتنی ونڈر ریمیڈی ہے کیسے آپ اس سے بیسٹ ریزلٹس پاسکتے ہیں اس کی صحیح ڈوسیج کیا ہے اور جتنے ٹونک مارکٹ میں موجود ہیں ان میں سے بیسٹ تھری اگر مجھے بتانے ہو آپ کو اور ان میں سے ایک آپ کو اپنی فیملی کے لیے چوز کرنا ہو تو وہ کونسا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو ضرور بتائے گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میری بات سمجھ میں آئے تو تھم سب ضرور دیجئے گا ویڈیو کو جنہیت میں لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں بوچنا بلکل مت بھولیے گا اور ریڈ کلر ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پلیز ڈو سبسکرائب تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کی آخر یہ الفالفہ کیا ہے دیکھئے بہت بڑی کوئی دبا نہیں ہے الفالفہ ایک شرب ہے جو کی بیسیکلی امریکن ان اوریجن ہے لیکن یہ میڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز میں اسرائیل میں یا پھر سیریا میں بھی ملتا ہے یورپین کنٹریز میں بھی ملتا ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جو کٹل اس ایریا میں رہتے تھے وہاں پر جب ان کا ملک پروڈکشن کم ہو جاتا تھا یا انہیں کمزوری آنے لگ جاتی تھی لگتا تھا کہ یہ بیمار ہے تو ایسے میں وہ جو ہم فورڈر ہوتا ہے اس میں یہ والے پلانٹ کی پتیاں یا اس کے لیوز وغیرہ ہم لوگ کھلا دیتے تھے جو ہمارا کٹل ہوتا تھا اسے اور اس کی وہ تکلیف جو تھی وہ دور ہو جاتی تھی پر ہمیشہ دھیان رکھا جاتا تھا کہ یہ دوا بہت زیادہ نہ کھلا دی جائے یا یہ جو پتے تھے بہت زیادہ نہ کھلا دی جائیں جس سے کہ کہیں کٹل کو پریشانی نہ ہو جائے تو اس کی ڈوز بڑی لیمیٹڈ رکھی جاتی تھی وہیں سے اس ہسٹری سے اٹھا کر اس دوا کو استعمال کیا گیا ہے اسی بھوک کو بڑھانے کے لیے انسانوں میں اسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسی طرح کی شریر کے اندر جو طاقت کی کمی ہو گئی ہے اسے بڑھانے کے لیے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ الفا الفا کرتی کیا ہے دیکھئے الفا الفا کہاں کام کرتی ہے الفا الفا کام کرتی ہے ڈائجیشن کو امپروو کرنے کے لیے ایک سینس آف ویل بیئنگ ہماری بڈی کے اندر کرتی ہے مطلب یہ سیروٹونن پر کام کرتی ہے کہ جب آپ الفا الفا لیتے ہیں تو آپ کے سیروٹونن جو لیولز ہوتے ہیں بڈی میں وہ ہلکے سے ایلیویٹ ہوتے ہیں ریگولیٹ ہوتے ہیں اور آپ کی بڈی میں ایک اچھا سینس آف ویل بیئنگ ایک اچھا سینس آف ہیپنیس کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے پیشنٹ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے جس کھانے سے وہ دور جانے لگ جاتا ہے وہ کھانا اسے پسند آنے لگ جاتا ہے ساتھ میں یہ کیا کرتی ہے کہ جو مال نیوٹریشن کی وجہ سے شریر میں پریشانیاں ہوتی ہیں مطلب پروٹین لگ نہیں رہا مریض پروٹین کھا نہیں پا رہا یا وائٹیمنز کی کمی کی وجہ سے دکت ہو رہی ہے شریر میں نسوں میں کمزوری ہو رہی ہے جیسے فور اگزامپل وائٹیمن بی کمپلیکشی کمی کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے ان سارے کمپلینٹس کو ریگولیٹ کرنے کا کام الفا الفا کرتی ہے اتنا ہی نہیں یہ ڈائیابیٹیز انسی پائیڈس کی بہت اچھی دوا ہے اگر آپ کو نیند نہیں آتی انسومنیا کی پریشانی ہے بہت دہترین دوا ہے اگر جو کی پریگننٹ یا جو پوسٹ ڈلیوری جو ہماری مدرز ہیں پرائیمنگ ریبیٹا خاص کر ان لوگوں کو اگر ملک پروڈکشن میں کہیں کمی آ رہی ہے یا وہ لیکٹیٹ نہیں کروا پا رہی ہے اپنے بچے کو تو ایسے میں آپ کی ملک کی کوالٹی کو امپروف کرنے کے لیے اور کونٹیٹی کو امپروف کرنے کے لیے یہ ایک اور بہت اچھی دوا ثابت ہوتی ہے اب اس کے علاوہ اس کا کیا کام ہے اسے کیسے استعمال کریں دیکھئے اگر ہمیں الفالفہ دینی ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جو ہمارا پیشنٹ ہے اس کو بھوک بلکل نہیں لگ رہی یہ ایک بہت ضروری چیز ہے بھوک نہیں لگ رہی اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے اس کا شریر بہت کمزور ہے لیکن اسے پیاز بہت لگتی ہے وہ پانی بہت پیتا ہے اسے یورین بہت زیادہ آتی ہے اسے ہر سمیں کمزوری محسوس ہوتی رہتی ہے اس کا پڑے رہنے کا من کرتا ہے چچڑا ہٹ رہتی ہے اسے جو بھوک لگتی ہے وہ اسے دوپیر میں لگتی ہے کھانے کے ٹائم سے پہلے لگتی ہے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی چیزیں کھا لیتا ہے اس کے بعد کھانا نہیں کھاتا جو میجر فوڈنگ ہے جس سے اس کے شریر میں طاقت آئے اس کے پرتی اس کا انکلینیشن بلکل نہیں ہے جو کی آج کر کے ہر بچے کی پرشانی ہے دوسرا جب وہ کھانے بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا کھا لیتا ہے اور تھوڑا سا کھانے کے بعد اس کھانے کو چھوڑ دیتا ہے یعنی جو ریلشنس آتی ہے کھانا کھاتے سمیں وہ اس کے اندر نہیں آ رہی ہے کھانے کو دیکھ کر کئی بار پیشنٹ کا دور بھاگنے کا من کرتا ہے کیونکہ جب وہ کھانا کھا لیتا ہے اس کا پیٹ فول جاتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے جو پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے اس کے ساتھ میں بہت بدبودار گیس پاس ہوتی ہے پیچھے سے اس کی وجہ سے بچہ بہت پریشان ہو جاتا ہے جب ہمیں کسی بھی طرح کی hormonal complaint ہے یا پھر ہم بہت زیادہ stress میں رہیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا نین دھنگ سے نہیں آئے گی جب refreshing sleep نہیں آئے گی تو ہم ہمارے جو serotonin levels ہیں body میں وہ decrease کر جائیں گے ہمیں hormonal complaints بھی ہو سکتی ہیں for example diabetes انسیپائیڈز بھی ہو سکتا ہے ہمیں kidney complaints بھی ہو سکتی ہیں جس میں phosphate ہماری body سے زیادہ پاس ہو سکتا ہے تو ایسی situation میں کیا ہوگا کہ شریر میں کمزوری آنے لگ جائے گی وزن بہت تیجی سے کم ہونے لگ جائے گا اور بھوک لگنی بند ہو جائے گی ان ساری complaints کو deal کرنے کا بہت ہی اچھا solution ہے alpha alpha اس کے علاوہ جب بھی insomnia کی آپ بات کریں چاہے ہمارے old age patients ہوں جن کو نیند نہیں آ رہی ہے کسی بھی کارن کی وجہ سے یا پھر so far کوئی بھی ایسی complaint ہے hormonal پریشانی ہے جس کی وجہ سے patient کے اندر malnutrition کی پریشانی ہے ساتھ میں کہیں نہ کہیں patient کی body کے اندر جو ہے وہ جو malnutrition جیسے symptoms آتے ہیں وہ آنے لگ گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو gut ہے جو ہمارا intestinal complaints ہے patient کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے flattes بہت زیادہ پاس ہو رہا ہے کھانا پچ نہیں رہا ہے اور اس کے علاوہ نیند نہیں آ رہی ہے تو یہ ساری complaints کو ڈیل کرنے کا کام الفا الفا کرتا ہے اسی لئے اس کو ہم wonder remedy بولتے ہیں اب آپ کو کیسے الفا الفا سے best results ملیں گے یہ سمجھئے کبھی بھی الفا الفا کو major medicine کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ ہمیشہ ہی ڈاکٹر سے بات کریں کارن کے بارے میں ڈھونے کی کیا کارن ہے میرے مریض کو بھوک کیوں نہیں لگ رہی کہیں مال نیوٹریشن کی دکت ہے یا پھر کوئی hormonal پریشانی ہے یا کیول نیند نہیں آ رہی ہے انسومنیا کی problem ہے یا stress بہت زیادہ ہو رہا ہے یا اب ہمارا patient جو ہے anxiety levels اس کے زیادہ ہو رہے ہیں ان سارے جو causes ہیں جو بھوک نہ لگنا وزن کم ہونے کی جو causes ہیں اس کے بارے میں discuss کریے اس کے بعد diagnosis کے according کوئی بھی symptomatic دوا جو آپ کے اس کی ڈوسیج ڈاکٹر سے regulate کروائیے ان سے بات کریے ساتھ میں alpha alpha add on کی طرح استعمال کریے آپ کو ہمیشہ alpha alpha سے best possible results ملیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ market میں اتنے سارے alpha alpha tonic ہیں ہم اپنی family کے لئے کون سا choose کریں دیکھیں جو ہمارے central council ہے ان کے اپنے کچھ rules and regulations ہیں اس کے حساب سے کوئی بھی company چاہے alpha alpha tonic بنائے چار دوائیاں اس alpha tonic میں موجود رہیں گی جس میں alpha alpha ایک major medicine ہے اوینہ سٹائیوہ دوسری دوائیوہ چائنا تیسری دوائیوہ ہے اور چوتھی hydrastis ہے تو یہ چار دوائیاں لگ بھگ آپ کو ہر combination میں common ملیں گی لیکن جو market میں موجود ہے وہ الگ brands کے حساب سے موجود ہیں جو sbl کے پاس alpha tonic جو وہ sale کرتے ہیں اس میں alpha with ginseng ہے جہاں ہمارے گھر میں کوئی old age patients ہیں یا کوئی male patient ہے جس کو بھوک نہیں لگتی شنیر میں کمزوری رہتی ہے تھکان محسوس ہوتی رہتی ہے اور sexual debility جیسی پریشانی WSI دونوں ہی کمپنی جو ہے pediatric alpha serums بناتے ہیں آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی prefer کر سکتے ہیں سب کے اندر syrup base ہے اور دوائیوں کا concentration ہے وہ pediatric alpha tonics میں تھوڑا سا کم رہتا ہے پر جو purpose کو completely solve کرتا ہے اب جو تیسری company یہاں اندر چار دوائیاں تھیں alpha avena sativa hydrastes اور china یہ تو ہیں اس کے ساتھ میں ginseng اور acid phos بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک overall solution ہے کہ اگر آپ کو male related پریشانی ہیں چاہے آپ کو بچوں کی problems ہیں یا بڑوں کی پریشانی ہیں آپ کسی بھی age group میں اس alpha کو دے سکتے ہیں آپ کو ہمیشہ اس سے اچھے results ملیں گے اور آپ کا purpose ہے وہ serve ہو جائے گا جو دوسرا ایک alpha tonic تھا جو wsi company کا تھا جس کے بارے میں بتانا بھول گیا اس کے اندر ایک extra medicine ہے acid phos یعنی دوائیاں کون کون سی ہیں acid phos ہیں اس کے بعد بھوک لگنی کم ہو گئی ہے کمزوری آ گئی ہے نیند نہیں آ رہی ہے اور کسی اس طرح کی پریشانی ہو رہی ہے وزن نہیں بڑھ رہا ہے آپ اس دوا کو لے سکتے ہیں جو شواب و ii company tonic sbl company alpha tonic ہے آپ اس prefer کر سکتے ہیں اس سے لینے سے آپ کو اس situation میں بہت اچھے result ملیں گے تو میں نے یہاں پر basically 3 major manufacturers کی بات کری sbl wsi and dr rake weg تینوں company کے جو compositions ہیں کچھ دوائیاں سب میں different ہیں تو آپ چاہیں تو تینوں میں سے کوئی سب ہی اپنی family لئے use کر سکتے ہیں dosage کیسی رہنی چاہیے ہمیشہ دھیان رکھئے اگر پریشانی زیادہ ہے تو آپ ایک tablespoon کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد دن میں تین بار کے ساب سے use کر سکتے ہیں بچوں میں بڑوں میں dosage لگ بھگ سیم رہتی ہے کیول duration کا فرق ہوتا ہے بچوں میں کچھ کم duration کے لئے دوا کو دیتے ہیں اور بڑوں میں تھوڑے زیادہ duration کے لئے دیتے ہیں صرف اتنا کی ویڈیوز آپ کے لئے بہت زیادہ beneficial ہیں میری طرف سے نمش خار thank you